سولوی صدی کا الور راجستان کا سب سے شاندار اور سندر قلعہ تتارپور کا قلعہ جسے بنوائے تھا پر تھی راج چوہان کے ونسس تتار سنگھ چوہان نے جو کی ایک ویر یودہ تھے دلی سرکار کے اور سپائی سلیہکار تھے وہاں کے انہوں نے انگنت یدھوں میں دلی سرکار کا ساتھ دیا اسے جیتنے میں ساہتہ پردان کی ان کی اس سہاسی اکرانتی کاریتہ سے پینسٹر سو بیگا زمین دلی سرکار نے انہیں اپہار میں دھی اور اس زگے کا نام پڑ گیا تتارپور پرانتو 1833 میں یہاں الور کے راجہ نے ایک دھارا واہی حملہ کیا اور اس حملے کا گارن تھا اس سمیں راجہ کان سنگھ کے ساتھ من موٹا ہو جس کا پردیگ آج بھی پراشنطہ کی دیواروں میں چھپا ہے الور کی راجکماری چاند واہی راجہ کان سنگھ کی پتنی تھی یعنی تتارپور کی مہارانی جنہوں نے دہرے اور سمجھدھاری سے اس ید کو سندھی میں لے آئی کھوڑا بھکی پال کی آج بھی موضوع ہے تو چلی جانتے ہیں اس قلعے کے رہسے کو اور شروع کرتے ہیں اس ایتھیہاسک ولوگ کو رام رام صاحبی کو کھمبا گھنی سا راجستان میرا دیس میرا بھارت دوستو الور سے 25 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر پڑتا ہے تتارپور گاؤں اور وہاں پر ہے ساڑھے چار سو سال پرانا ایک قلہ جو کی تتار سنگھ چوہان نے بنوایا اور یہاں سے پریویش دوار ہے اس طریقے سے یہاں سے گھستے تھے اور سیدھا اس قلعے کی طرف بھڑتے تھے جو کی آج کے ٹائم پر تھوڑا بہت جر جر ہو گیا ہے جو کی بہت جل ہم کو ایک ہوتل میں کنورٹ کرتے دکھائی دے گا تو آپ کو بتا دوں یہ اس قلعے کا نرمان کر آیا تھا تتار سنگھ چوہان نے جو کی سالی صدی میں ہوا تھا وہ دہلی گورنمنٹ کے سپاہی سلاکار تھے اور دھائی اور دہلی کی سیوہ میں ان کو یہاں پر پینس سوٹ سو بیگا زمین دی گئی تھی ایسے گفٹ کے روپ میں جس کو انہوں نے بعد میں تتار پور گاؤں کے نام پر بچایا اب جب ہم انٹری کرتے ہیں یہاں سے آپ کو دیکھو بہت بڑے بڑے اس سمیے کے سینک برز دکھائی دیتے ہیں ایک ادھر جو کی بہت پوری طریقے سے لگ بگ جر جر ہو چکا ہے جو ابھی سیش ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ہے مین دروازہ ہم بھٹتے ہیں اس مین دروازے کی طرف جو کی لگ بگ ساڑھے چار سو سال پرانا ہے اور آج بھی ویسا ہی ہے وہ کلاہ اس سمیے کا یہ یہاں کے گاڑ ہے یہاں کی سیوہ میں لگے بہتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں سینٹل جیل کی طرح اندر آجے ہی اس سمیے سے ہی گیٹ ہوتے تھے بھائی گیٹ سے اندر گستے ہی رائٹ سائیڈ میں آپ کو دکھائی دے گا مہراب سینک ککش جہاں پر سینک وشرام کیا کرتے تھے وہ ساتھ ہی ساتھ نظر رکھا کرتے تھے اور یہاں پہ دیکھو اس طریق ہے یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ چھید دیکھ رہے ہیں اس سے اچھ سائیڈ نظر رکھی جاتی تھی یہ آرم پار چھید ہے اور ادھر یہ جو ہے یہ ازالے کے لیے دیا گیا ہے اور گوردالب بات یہ ہے کہ اس زمانے کا یہ جو گیٹ ہے آج بھی ہمارے 20 بچہ ہوا ہے اس کی ساکڑ دیکھو آپ کتنی موٹی ساکڑ ہیں یہ تھوڑا تھوڑا ہم اوپر کی طرف چڑھنے لگتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سامنے دکھائی دیں گے واپس سے چھوٹے چھوٹے کمرے جو کی اس سمیں ان کے گھوڑوں آرام کرنے کی ویوستہ ہوتی تھی یہاں پر یہ اصطبال ہوا کرتا تھا اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں مین محل کی طرف ہاں سے دیکھو چھوٹا دروازہ ادھر سے بھی آ رہا ہے آپ ادھر سے بھی چھڑ کے آ سکتے تھے یہ سیڑیاں ہیں ادھر سے یہ ریمپ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ یہ ہے راجہ رانی کا محل کا مین دروازہ جس کی اچھائی لگ بھگ ہمارے پاس اگر اپن میزر کرے تو پندرہ فٹ ہے اور یہ اپنی ستہ سے لگ بھگ اسی فٹ کی اچھائی پہ بنا ہوا ہے یہ کلا اور یہاں پہ دیکھو دروازے کے اندر دروازہ پھر سیدھے ہاتھ کی طرف اور اُلٹے ہاتھ کی طرف چھوٹے چھوٹے مہراب جو کی بیسیکلی سینیکوں کے ککش ہوا کرتے تھے وشراں گھرہ ہوا کرتے تھے جہاں سے وہ انموتی پرزان کیا کرتے تھے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لینٹر کے لیے جو بڑے بڑے لکڑی لگائی گئے ہوں گی کوئی کوئی سمیں پر وہ اب چھتی گرس ہو چکی ہے اب ہے نہیں یہاں پر لیکن ابھی بھی یہ ستھل رکا ہوا ہے چلی اب آگے چلتے ہیں مین محل کی طرف یہ انٹری دروازہ اور یہاں سے دیکھو یہ ایک اوپن ایریا آزت ہے اور اوپن ایریا میں سب سے پہلے پانی کی ویسٹہ کی جاتی تھی تو پانی کی ویسٹہ کیلئے یہاں پر بنایا گیا اس سمیں کا ٹاکا چھوٹی سی باوری پولیز یہ جہاں پر مین لی برسات کا پانی جو ہے آکے سٹور کیا جاتا تھا اس سمیں کا ٹاکا جس کی سٹوریز کیپسیڈی پندرہ ہزار سے بیس ہزار لیٹر کے آس پاس ہوگی اور اس میں سے پانی جو سٹور ہوتا تھا وہ برسات کا ہوتا تھا اوپر وہاں پر دیکھیں گے تو وہ سامنے دیکھو موری دکھ رہی ہے آپ کو جو کیس کلے کا پانی اس موری سے اس کنڈے میں آتا تھا پورے کلے کا پانی اوپر سے تو یہاں پر دیکھو پریویز دوار میں وہ اوپن ٹاکا تھا جو کی گھوڑے وغیرہ پانی کے لیے یوز ہوتا تھا اور یہ تھا مین پانی کا ٹاکا جو کی مطلب اندر تک آپ جا کے دیکھیں گے وہ یہ ادھر سے اور ادھر سے ہی راستہ دکھا ہے اور یہ آپ کو تھیڑ جو ہے دو منزل گھری باوری ہے یہ دو منزل گھری یعنی لگ بھگ سو فٹ گھری اور آج بھی اس میں سے جو ہے پانی یوز کیا جاتا ہے یہاں سے یہ راستہ اتر رہا ہے اور یہاں سے یہ جو ہے ٹاکا دیکھ رہا ہے بہت بڑا ٹاکا ہے اپنے آپ پہ بہت ہی بڑا ٹاکا یہ ہے مین کلے کا دروازہ دیکھو اس سمیں ساڑھے چار سو سال پورا نے ابھی بھی گیٹ جو ہیں بچے ہوئے ہیں یہ والے یہ تھوڑے مین محل کے گیٹ تھے اور کس طریقے سے لگایا جاتی تھے یہاں پہ یہ مطلب اس سمیں کی گھوڑا بگگی جو ہے ہمارے پر آج بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس سمیں کی یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساڑھے چار سو سال پرانی گھوڑا بگگی ہے جس میں تدار سنگھ چوہانزی آیا گھرتے تھے جن کو سب سے طاقتور رازہ مانا جاتا تھا چوہان ونس کا پرتی راز چوہان کی ونسس سے جو نیم رانہ سے آئے تھے بارہ پتروں کی کہانی تھی جن میں سے ایک وہ پتر تھے اور یہ آج بھی بگگی جو ہے از ایٹ از رکھی ہوئی ہے دیکھ کے بہت دل پرسن ہو گیا اس جگہ کو دیکھ کے کہ اس سمیں کی بگگی آج بھی سرکچے تھے یہاں پر ایس سالوں سے اس کا مینٹیننس کا کام کیا جا رہا ہے اور سرکچے کی جا رہی ہے یہاں پر جالی لگی ہیں اس در آپ دیکھیں گے تو بہت سارے چھوٹے 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 کارکس ہیں جو کہ ان کے پتروں اور پتریوں کے لئے ہوا کرتے تھے اور یہاں پر یہ پانی کا نکاس جو کی ٹاکے میں زاتا تھا اس سمیں جیسے کی ہر کلے میں ایک مندر ہوتا ہے وہاں پر ماتا ہوتی ہے یہ تو جیسے تار راج پوچھ جو ہیں درگا ماتا کی سیوہ کرتے تھے تو انہی کا ایک روپ ہے آسواری ماتا چار سو سال پہلے بیرازمان ہوئی یہاں پر اور میں ان کو دکھا رہتا یہ دیکھیں یہ اس سمیں کی ماتا ہے آجائے الور کی مہرانی چاند بھائی بھی یہاں پر رہی ہیں آجائے ابھی ہم اندر آ چکے ہیں اب دیکھو یہ یہاں پر آکے کلا جو ہے اس کا جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے یہ چوک آ جاتا ہے جہاں پر اکسر کا جو کام بغیرہ ہوا کرتا ہے راجہ رانیوں کا کھیلنے کا بیٹھنے کا اٹھنے کا باتیں کرنے کا وہ ہی 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 اور یہ اس سمیں کے پیلر دیکھو آج بھی یہ پیلر اس سمیں ایسے بنائے جاتے تھے نیچے دیکھو کسی طریقے کا چونے پتھر کا استعمال نہیں کی گئے چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا پتھر کو اور آج بھی ویسے کی ویسے برا ٹکا ہوا ہے اتنے سارے پلرز ہر جی کے دیکھیں گے آپ ادھر سے دیکھنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آج بھی ویسے ہی پلرز جو ہیں رکھے گئے اور یہ بیسیکلی یہاں پر جو مجھے دکھائی دیتا ہے اس سمیں کا یہ مجھے پانی کا ایک چھوٹا سا سٹارٹ دکھائی دیتا ہے اس سمیں دیکھو کس طریقے سے بنا ہوا ہے یہ اور وہاں سے پورا دیکھو دھیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جی کے ایک مہراب ہے آپ نہا سکتے ہیں ادھر دیکھو کنھانے کا اسثان بنا ہوا ہے تو بہت الگی سٹریکچر کے ساتھ ہمیں دیکھنے کا ملا اندر بھائی میں اس سمیں کی آپ کو پالکی دکھاتا ہوں جس کا کچھ ابھی بھی بچا ہوا ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے دیکھ لیجے اس سمیں کی پالکی حالانکہ اب بہت زیادہ جر جر ہو چکی ہے یہ پالکی اور اس سمیں یہ ایک اکشوہ کرتے تھے جہاں پر اس طریقے کے سامان کو رکھایا جاتا اور بہت ہی زیادہ ہوا دار فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم بہت اچھی ہوا آ رہی ہے تو اس طریقے سے بنایا گیا مہل کی ہاں گرمی ناؤ بہت ہی زیادہ تھنڈک فیل ہو رہی ہے اور اس سمیں کی آپ کو میں ایک کرسی اور دکھاتا ہوں کہ جو کرسی بچی ہوئی ہے جو اس طریقے جو کرسی تو نہیں بول سکتے اس میں شاید چکھی کا کام ہو سا تھا جیسے کہ یہاں بیچ میں چھیت دیا ہوا ہے تو یہ چکھی کا کام کیلئے بنایا گئی تھی اندر دیکھو یہ مہل دکھاتا ہوں جہاں پر وہ اسرام کیا کرتے تھے ککش اس سمیں کے یہاں پر یہ دیکھئے یہ مین ککش ہوا کرتے تھے ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو ککش دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اُلٹے ہاتھ کی طرف آپ کو ککش دکھائی دیں گے بیچ میں یہ یہاں تک یہاں سے سیدھا پیچھے کا جھروکہ دکھائی دی رہا ہے تو یہ ابھی جان نہیں سکتے کیونکہ یہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے جرزر ہوا پڑا ہے اور گر بھی سکتا ہے تو اس چکر میں ہم آگے نہیں جا رہے اور اس کے لئے کو مطلب ایک خاص بات یہ ہے کہ پورا ہوا دار منایا گیا ہے تو چلی اب اوپر چلنے ایک بار یہ دیکھئے اس سمیے کا بھائی مسالہ وغیرہ کوٹنے کے لئے اس سمیے کی یہ چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے اس سمیے کے کچھ انتر جو کام میں لیے جاتے تھے دیکھئے اسی طریقے سے یہ ایک طریقے کی دیکھئے اور یہاں پہ یہ موکھلی شاید اس میں پانی وانی اگرہ سٹور کیا جاتا تھا تو یہ اس سمیے کے افسیس ابھی بچے ہوئے اور یہاں پہ دیکھئے اور بھی چیزیں ہیں جیسے کی یہ پتھر کے بنے ہوئے گولے کار چیزیں کیونکہ ساید کا بھی سٹور کی جائیں گے تو ایزے میوزیم میں رکھے جائیں گے چلو بھائی اوپر چلتے ہیں دو طرح سے سیڑھیا ہیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے تو بھائی میں ابھی اوپر ہوں اور یہاں پہ دیکھو اس جمانے کے آلے یہاں پہ دیکھو جوسنی کے لئے کتنا چھوٹا سا بھڑیا سا آلہ بنائے گیا یہ راج پوتا نا سیلی کے آلے بنائے گئے اور ساڑھی چار سا سال پہلے جو ماتا کو پوجنے یا جو فنکشن بنائے جاتے تھے یہ دیکھو یہاں پہ ساتھیا بنے ہوئے ہیں بیچ میں اس طریقے سے ان کی شاید کسی ماتا کا چند ہے یہ جو آج بھی موجود ہے اوپر یہاں پہ ساید گنگو اور وغیرہ کچھ ایسا فنکشن کہا ہوگا اس سمیے کا جو آج بھی یہاں پہ موجود ہے ان خمبوں تو چلی اب تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں بلکل چھوٹی پر اس کے اور آج یہاں پہ چھوٹی سے سیڈیا بنی ہوئے ہیں اس طریقے سے چھجیں یہاں پہ یہ دیکھئے کس طریقے سے روزندان بنا رکھے ہیں آپ کو سب سے لاش والی چھتری پہ لے کے جاتا ہوں اور یہ ہے ہوا مہر سب سے اوپر والی چھوٹی پہ بنا ہوئے ہیں اور گزب کا فیر آرہا ہے یہاں پہ ادھر دیکھو آپ ادھر سے آلیں گرنے لگو گے تو کم پڑ جائیں گے ہر دیسام میں پانچ پانچ چھوٹی آلیں اور بہت ہی تیز ہوا اور یہاں سے رکھا جاتا تھا پوری پرزا کا دھیان کیونکہ یہاں سے دکھائی دیتا تھا پورا تتارپور گاؤں آگے کی سائیڈ کا تتارپور تھا پیچھے کی سائیڈ کا تتارپور تھا وہ ایڈیا ہے جو چھتی گرس ہوا پڑا ہے جو کی 1833 میں راجہ کانٹ سنگھ کی من موٹاو کے کاران لوگر کے راجہ نے حملہ کر دیا تھا اور ان کی بیٹی چاند بھائی نے جو کی راجہ کانٹ سنگھ کی پتنی تھے سے سجھاو کر کے اس چیز کو ختم کیا تھا 1833 میں بھی یہاں پر ایک چوٹ لگی تھی تو اور پورا بارہ گھاں آپ کو نظر آئیں دیکھ رہے آپ اور یہ اس سمیہ کی سب بھائی تھا اب بھی بس ہوئی ہے یہاں سے سیڑھی آ رہی ہیں یہ مین چوک اور یہ دھر آج یہ دھیر دھر چلتے ہیں تھا کہ یہ پیڑ پودو کے لئے لگایا گیا یہ ٹوٹ چکا تلسا جی ماتا کے لئے ہر دسا میں ادھر بھی ادھر بھی لیکن ایک سف وہ سلامت بچا ہے یہ مین چھتری سے بھار کا view اور اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ نالی موری بنائی گیا exit بنائی گیا اور یہ پھر وہ چوک آ جاتا ہے جہاں پر آرام سے آپ اٹھکے لیا اور پورے پرزا کی نصر رکھ سکتے گزب کی چیز ہے اس سمائے کے بہت ہی مطلب آپ یہاں چاہیے مست نید آئی کیونکہ یہ ہوادار بنا ہوا یہ تھا تاتار پور کا قلعہ اور یہاں پہ ابھی بہت صحیح چیز ہے صفائی ہوتی رہتی ریگولر اس اس لئے ابھی بچا ہوا ہے تو کافی اچھا لگا الور میں ایسی جگہ کو دیکھ کر جو کی بہت ہی سندر بنی ہوئی اپنے آپ میں الور کے اندر تو بہت ہی سندر قلعہ تو بلوک کو ہی انڈ کرتا ہوں رام رام سر سبی خمبہ گنیشا راجستان میرا دیس میرا بھارت یہ وہ یلو سٹون بھی یہاں پہ یوز کیا گیا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم آگے والے ایریا میں اور یہاں سے دیکھو کبھی یہ پورا آگے کا دکھائی دیتا ہے پورا چھت یہاں سے کلا دکھائی دیتا ہے